تو میں کہہ رہا تھا کہ بھی حسین ابن علی نے یہ تین شرطیں نہیں رکھی یہ جالی چیز ہے یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہو امام بلازری المتوفا 279 ہجری ان کی کتاب ہے انساب الاشراف یعنی بڑے بڑے جو خاندان تھے ان کے وہ جو آپ سمجھ لیں ان کے جو فضائل یا ان سے لیٹڈ جو معلومات تھی وہ انہوں نے جمع کی ہیں یہ ایک علم الانساب ایک پورا علم ہے اس کے وہ امام تھے پہلے تین سو سال میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ ہے اور شیخ زبیل عزی صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا اور فضائل صحابہ کتاب میں بھی کہ اس میں جو تین شرطوں والی روایت ہیں اس کی سنت حلال بن یصاف تک تو بالکل صحیح ہے لیکن حلال بن یصاف تو تابعی ہے اس کا واقعہ کربلا میں ہونا کوئی ثابت نہیں ہے لہذا یہ منقطع ہو گئی یا تو سنت پوری بیان کرے اور اگر کوئی کہتا ہے ہم نے تابعی کی کوئی بات اس طرح کی ماننی ہے تو اس سے خطرناک بات وہ ہے جو مصنف ابن ابن شہبہ میں ہے وہ بھی میں نے پکی کے طور پر بیان کی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے دھمکی دی تھی نعوذ باللہ منذالک حضرت سیدہ فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا اب یہ زید بن اسلم جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ حضرت عمر کی غلامی میں اس وقت نہیں آیا تھا جب کہ یہ واقعہ ہے لہذا ہم کہتے ہیں یہ منقطع روایت ہے زید بن اسلم تک تو روایت درست ہے لیکن اوپر اس نے سند نہیں بیان کیا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ جھوٹا الزام جو روافیس کی طرف سے لگائے جاتا ہے وہ اسی کی تپلی لیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں پھر آگ لگا بھی دی وہ پھر ضربے تقسیمی آگے خود لگا لیتے ہیں یہ بھی میں نے الزامی جواب دیا تھا اور میں نے کہا تھا انصاب الاشراف کو اگر آپ نے ماننا ہے نا تو پھر سر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور اس میں کئی باتیں صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اب یہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے تو جب آپ کے بزرگ بابے ان کتابوں سے حضرت عسین علیہ السلام کی قیام کو بدنام کرنے کے لیے تین شرطوں والی کہانیاں بیان کرتے تھے تو اس وقت نہیں تھا آپ کو پتا کہ آپ کے بابے آپ کو کس طرح کی کتابوں سے والے دے رہے ہیں ان بابوں کو تو آپ چاٹتے رہے ہو میں نے آگے جب آکے بتایا کہ یہ تو حدیث کی کتاب نہیں ہے اگر یہ پیش کرنا ہے تو یہ بھی پیش کرو تو اب تو میں نے یاد آگے یہ کتاب ہی نہیں ہے حدیث کی اور پھر شیخ زبیلی زیہی صاحب تو رحمہ اللہ تعالی وہ تو اپنے مرنے سے پہلے اس کتاب کے اس ورجن کو مشکوک قرار دے گئے ہیں میری خود ان سے اس پہ گفتگو ہوئی ہوں نے کہا اس کتاب کو مشکوک ہی مانا جائے کیونکہ اگر اس کتاب کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر تو حمزت معاویہ کی صحابیت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اس میں اس قسم کی خطرناک روایتیں لکھی نہیں ہیں میں نے پھر وہ الزامی جواب کے طور پر بتایا تھا کہ مسند البزار میں حدیث موجود ہے اور یہ تو حدیث کی کتاب ہے اور مجموع زواید ابن حجر اسکرانی کے استاد ہے امام حیسمی انہوں نے بھی نکل کی ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے سے ایک سواری اونٹ کی گزر دی تھی آپ نے فرمایا اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لانت اس کو ہاکنے والے پر بھی اللہ کی لانت اس کی مہار پکڑنے والے پر بھی اللہ کی لانت اور حدیث ختم تو میں نے پوچھا تھا کہ اب یہ حدیث کی صحیح تو ٹھیک ہے لیکن امام بزار زندہ ہوتے یا امام حیسمی زندہ ہوتے ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت اس حدیث سے علم حدیث میں یا علم دین میں کون سے علم کا اضافہ ہوا ہے جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ کچھ شراب لے کے بیچنے جا رہا تھا تو اس لیے لانت کی وہ بندہ قوم تھا اس کے کام کے اوپر لانت ہو رہی تھی کچھ نکالیں نا اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرابی ہو تو وہ شراب جسا ہے نا شراب لوڈ کرنے والے پر لے جانے والے پر یہ بھی کونی لکھا ہوا لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہے یہ تو وہ میں نے کہا تھا کہ امام بلازری کی کتاب میں اس کی پوری صحیح صند موجود ہے اصول محدثین پہ شیخ البانی شیخ صبی اللہ علیہ صاحب کے اصول کے مطابق ہم تو اس کتاب کو میں نے کہا تھا فراد ہے لیکن کتاب صحیح مانیں گے پھر اس میں جو باتیں آئیں ہیں صحیح صند سے ہوتو مان نہیں پڑیں گی تو اس میں لکھا ہے امام بلازری نے کہ وہ اونٹ کے اوپر حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو اور اونٹ ہاکنے والے اور مہار والا جو ہے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو تھے اور ایک ان کے بھائی تھے تو میں نے کہا اب یہ نام بتا دیئے اگر آپ نے آپ بلازری کتاب کو صحیح ماننے اور تین شرطوں والا ڈھونگ جو رچایا تھا آپ کے بزرگوں نے اب ان میں سے کئی فوت بھی ہو چکے ہیں وہ جو ایک تھے ناسبی مولانا صاحب جنہوں نے وہ رسمات محرم کے اوپر کتاب لکھی تو وہ میں نے الزامی طور پر وہ روایت بیان کی تھی اور وہ روایت صرف اسی پر روایت ختم نہیں ہے آپ وہ اگر وہ ایک پیج ہی لے لیں نا انصابل شراف کا تو اسی پیج کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں تو امیر شام طابعی کو پتا چل گیا نا کون ہے کہ اس کا تابوت آگ میں ہے یہ بلازری نے یہ لکھا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے امیر شام کے بارے میں بائن نیم کہ جب اسے میرے ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو تو اب یہ ساری روایتیں اس کتاب میں موجود ہیں اور شیخ زبایر لیزی صاحب کہتے تھے اب یہ اگر ان ساری روایتوں کو ہم دیکھیں تو ہم کتاب سے ہی جان چھڑائیں ان کو تو ایک تین شرطیں میں نظر آ رہی تھی نا آپ کوئی بندہ ایسے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا عربی میں ہے حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالی انہو ماں والا چپٹر کھول کے یہ ساری روایتیں پڑھ لیں تو میں نے تو کہا تھا وہ کتاب جل ہی ہے فراڈ ہے اس سے جان چھڑائیں